پاکستان سوپر لیگ دنیا کے ایک ایسی لیگ ہے جس میں نہ صرف پاکستانی لوکل ٹیلنٹس بلکہ دنیا بھر کے ینگ ٹیلنٹس اپنے ٹیلنٹ کو پولش کرنے کے لیے اس لیگ میں حصہ لیتی ہیں اور پی ایس ایل میں پفورم کرنے کے بعد ہی ان پلیئرز کی انٹرنیشنل کریئر کی شروعات ہوتی ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیا ہوگا اگر انڈین پلیئرز بھی اس لیگ میں کھیلنے لگ جائیں تو کون سا پلیئر کس پی ایس ایل ٹیم میں کھیلتا زیادہ سوٹیبل نظر آ سکتا ہے اور اس سے پی ایس ایل کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے یہ تو تیہ ہے کہ انڈین پلیئرز کے پی ایس ایل میں آنے سے آٹومیٹکلی پی ایس ایل دنیا کی دوسری سب سے بڑی لیگ بن جائے گی اور ساتھ ہی پاکستان اور انڈیا کے آپس کے تعلقات بھی کافی بہتر ہو سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ انٹرنیشنل کرکٹ کے بعد پی ایس ایل جیسی فرنچائز کرکٹ میں بھی پاکستان واسس انڈیا میچ والی وائب بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے جس میں شاہین شاہ افریدی واسس روہد شرما اور ویراج کولی واسس محمد آمیر جیسی رائیولری پی ایس ایل کے ٹاپ مومنٹس میں سے ایک ہوں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس پریڈکشن ویڈیو کو جس کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے اور اسی طرح کے ٹاپک پر آپ نے میری پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کے لئے آپ چینل وزٹ بھی کر سکتے ہیں نمبر ٹین روہد شرما روہد شرما جس طرح کے بلے باز ہیں تو پی ایس ایل کی کونسی ٹیم میں کھیلتے ہوئے نظر آسکتے ہیں تو اس کا جواب ہے اسلام آباد یونائٹڈ کیونکہ روہد شرما ایسے بیٹسمن ہیں جو نہ صرف ٹی ٹونٹی کرکٹ میں بلکہ اوڈی ای کرکٹ میں بھی ٹی ٹونٹی کرکٹ والے سٹائک ریٹ سے کھیلتے ہیں اور شروعات میں ہی بولرز پر پریشر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی مانسیٹ اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم کا ہے جو ہر سال اپنی بولنگ سے زیادہ اپنی بیٹنگ کے دم سے میچز جیتنے کیلئے ٹیم سیلیکٹ کرتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ چلو تو چاند تک نہ چلو تو شام تک یعنی بیٹنگ ایسی کرو یا تو سوپر آؤٹ ہو جاؤ یا پھر دھائی سو سے بھی اوپر کر جاؤ اور اسی مانسیٹ کے ساتھ اسلام آباد یونائٹڈ پی ایس ایل کی پہلی ایسی ٹیم تھی جس نے دو پی ایس ایل ٹائٹل اپنے نام کیے تھے تو کیونکہ روحید شرمہ بھی آئی پی ایل میں سب سے زیادہ ٹائٹل جیتنے والی ٹیم کے کیپٹین ہے تو اسی حضاب سے وہ اسلام آباد یونائٹڈ کی طرف سے کھیل سکتے ہیں جس کے بعد ہمیں شاہند شاہ فریدی واسز روحید شرمہ محمد آمیر واسز روحید شرمہ جیسے مومنٹس بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں نمبر نائن سوریف کمار یادو سوریف کمار یادو پچھلے دو سالوں سے ٹی ٹونٹی کرکٹ کے نمبر ون بیٹسمن ہے اور جس طرح سے یہ گراؤنڈ کے چاروں طرف شورٹس لگانے کی وجہ سے جانے جاتی ہیں اکثر انہیں اے بی ڈیویلر سے بھی کمپیئر کیا جاتا ہے بات کے اگر پی ایس ایل میں وہ کس ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے ملتان سلطانز کیونکہ ملتان سلطانز ہر سال ان پلیئرز پر نظر رکھتی ہے جو ٹی ٹونٹی کرکٹ کے ٹاپ پلیئرز ہوں اور پھر سوریف کمار یادو جس سٹائل سے بیٹنگ کرتے ہیں تو وہ پشاور ظلمی کا بھی حصہ بن سکتے ہیں کیونکہ پشاور ظلمی میں پہلے سے ہی الگ الگ سٹائل سے بیٹنگ کرنے والے پلیئرز شامل ہیں اس طرح بابا رازم کی کورڈرائیو سیم ایوب کے نو لک سکسز محمد حارس کی ریم شورٹ کے ساتھ سوریف کمار یادو کی بیٹنگ یہ سب ملا کر پشاور ظلمی کا بیٹنگ کمبینیشن پی ایس ایل کا سب سے بیسٹ بیٹنگ یونٹ بن جائے گا نمبر ایٹ شبمن گل انڈین اوپنر شبمن گل جو کرکٹ کی تینوں فرمیٹس میں زبادست پرفارمنسز دے چکی ہیں وہ پی ایس ایل میں جس ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں وہ ٹیم ہے کوئٹا گلی ایڈیٹرز کیونکہ کوئٹا کی ٹیم ہر سال باقی پلیئرز تو جیسے سیلیکٹ کرے لیکن اوپنرز کے حساب سے سب سے کامیاب اوپنرز کو ہی سیلیکٹ کرتی ہے جو زبادست سٹرائک ریٹ اور ایوریز سے کھیلنا جانتے ہوں اور پھر جس طریقے سے شبمن گل آئی پیل میں کھیل چکے ہیں اور انٹرنیشنل کرکٹ میں ریکورڈز بنا چکے ہیں تو کوئٹا گلی ایڈیٹرز ہی کی طرح سے شبمن گل کھیل سکتے ہیں نمبر سیون شیرہ سائیر شیرہ سائیر انڈین ٹیم میں جس طرح میڈل اوڈر میں ایک سولیڈ سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کرتے ہیں تو اس حساب سے وہ پی ایس ایل میں کراچی کنگز کا حصہ بن سکتے ہیں کیونکہ کراچی کنگز کا میڈل اوڈر ہر سال کافی اچھا ہوتا ہے اور اکثر کراچی کنگز اپنے کروشل میچز اپنے میڈل اوڈر کی وجہ سے ہی جیتی آ رہی ہے اور جس طرح کی فیئرلیس بیٹنگ شیرہ سائیر کرتے ہیں اس کا اندازہ آپ نے شیرہ سائیر کی آئی پیل اور ورلڈ کپ پرفارمنسے سے لگا ہی لیا ہوگا نمبر سکس کیل راہول کیل راہول 2022 کے ورلڈ کپ سے ہی ایک الگ فارمن نظر آ رہے ہیں پہلے ورلڈ کپ 2022 میں زب دس کمبیک اس کے بعد 2023 کے ایشا کپ میں میڈل اوڈر کے ون آف تی فائنس بیٹسمن اس کے بعد ورلڈ کپ 2023 کے ون آف تی بیسٹ ویکٹ کیپر بیٹسمن ثابت ہوئے وہ پی ایس ایل میں کوئیٹا گلیڈیٹرز کی طرف سے کھیل سکتے ہیں کیونکہ کوئیٹا کی ٹیم میں ایک اچھے ویکٹ کیپر بیٹسمن کی پچھلے کئی سالوں سے کمی ہے وہ سرفراز احمد بھی ٹی ٹونٹی میں ٹوٹلی آوٹ آف فارم ہے تو کیل راہول اپنی ویکٹ کیپنگ اور بیٹنگ سے کوئیٹا گلیڈیٹرز کی سکوائٹ کو اور زیادہ سٹرونگ بنا سکتے ہیں نمبر 5 ویراد کولی ویراد کولی ایک ایسے بیٹسمن ہے جن کو پی ایس ایل میں ہر ٹیم اپنے سکوائٹ میں شامل کرنا چاہے گی لیکن اگر ہم پریڈکٹ کریں کہ وہ کس ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں تو وہ ہے پشاور ظلمی اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے بابا رازم کا پشاور ظلمی میں ہونا تو ویراد کولی اور بابا رازم کا ایک ہی ٹیم میں کھیلنا یہ ہر کرکٹ فین کا ایک ایسا خواب ہے جو شاید کبھی پورا نہیں ہو سکتا لیکن اگر ویراد کولی پشاور ظلمی کی طرف سے کھیلتے ہیں تو اس سے لاہور کلندز واسس پشاور ظلمی کا میچ دیکھنے لائک ہوگا جس میں شاہین اور حارس کی بولنگ کا سامنا ویراد کولی اور بابا رازم کریں گے دوسری ٹیم ویراد کولی کیلئے لاہور کلندز ہو سکتی ہے اس طرح آئی پیل کے بعد سیم جرسی کمبینیشن میں ویراد کولی کو پی ایس ایل میں بھی دیکھا جا سکتا ہے نمبر فور راویندرہ جدیجا راویندرہ جدیجا جس طرح کے آل راونڈر ہیں اور جس طرح کے ون آف تی موسٹ ایکسپیرنس انڈین پلیئر ہیں وہ پی ایس ایل میں کراچی کینگز میں شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ کراچی کینگز کی ٹیم تقریبا ہر سال ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے موسٹ ایکسپیرنس پلیئرز پر نظر رکھتی ہے اور ان کے ایکسپیرنس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی ٹیم میں شامل کرتی ہے تو راویندرہ جدیجا اپنی بیٹنگ اپنی بولنگ اور اپنی زبدست فیلنگ سے کراچی کینگز کی ٹیم کے سکوائرڈ کو اور زیادہ پاورفل بنا دیں گے نمبر تھری محمد سراج محمد سراج آئی پیل کے بعد اب انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی کافی کامیاب بولر بنتے جا رہے ہیں اور پی ایس ایل میں وہ اسلام آباد یونائٹڈ کی طرف سے کھیل سکتے ہیں کیونکہ اسلام آباد یونائٹڈ کے پاس پہلے سے نسیم شاہ اور ان کے دونوں بھائی ہیں تو ان میں سے کسی ایک کے آؤٹ آف فارم ہونے سے محمد سراج یہ کمی پوری کر سکتے ہیں اور نسیم شاہ کے ساتھ ان کا بولنگ کمبینیشن بھی کافی یونیک نظر آئے گا جن کو ضرورت پڑھنے پر شروعات میں میڈل اوورز یا پھر ڈیت اوورز میں کہیں پر بھی یوٹلائز کیا جا سکتا ہے نمبر ٹو محمد شامی پی ایس ایل میں محمد شامی کس نیم کا حصہ بن سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے پشاور ظلمی کیونکہ پشاور ظلمی کا بیٹنگ کمبینیشن تو تقریباً ہر سال شاندہ رہتا ہے لیکن ان کی فاسٹ بولنگ ہر سال کافی بیک نظر آتی ہے اور اس کمی کو محمد شامی پوری طرح سے ختم کر سکتے ہیں کیونکہ محمد شامی نہ صرف ایک فاسٹ بولر ہیں بلکہ ایک سولیڈ ویکٹ ٹیکر بولر ہیں جو نئی اور پرانی دونوں بولز کے ساتھ میچ میں کروشل ویکٹس لینے کی قابلیت رکھتے ہیں اور ورلڈ کپ میچز میں تو یہ کچھ الگ ہی لائے میں دکھائے دیتے ہیں نمبر ون جسپریت بومرہ جسپریت بومرہ اپنے یورکرز اور ویکٹ ٹیکنگ ابیلٹی سے جانے جاتے ہیں اور پی ایسل میں ان کی بولنگ کی وجہ سے لاہور کلندرز ہی ایسی ٹیم ہے جس کی طرف سے وہ کھیل سکتے ہیں کیونکہ لاہور کلندرز کا سب سے زیادہ فوکس پیس بولنگ پر ہوتا ہے اس زمان خان شاہن شاہ افریدی اور ہارس روف کے ساتھ جسپریت بومرہ کا بولنگ کمبینیشن پی ایسل کا سب سے ڈیجرس بولنگ کمبینیشن ہوگا جن کی بولنگ کے سامنے بڑے بڑے بیٹسمنٹ بیبس نظر آئیں گے اس طرح لاہور کلندرز کے خلاف کسی بھی ٹیم کے لیے ڈیڑھ سو راز بھی چیز کرنا ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا تو یہ تھی اب تک کی پریڈکشن ویڈیو آپ نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں کہ کس انڈین پلیئر کو آپ پی ایسل کی کس ٹیم میں کھیلتا دیکھنا چاہتے ہیں